خوشی بھی بڑیئے کہ مدینے دی خوبصورت ترین عورت میری دلہن بنن جا رہی ہے اے اونا مڈین پوچھو جینا دا ویاں نہیں ہوں دا اے دی قدر انہوں نے اللہ ساڑھے نوجوان جیدے معاشد نے اللہ انہوں نے نیک بیویاں تا فرما آمین گیا دے اللہ جنہیں ساڑھیں بیٹھیں گے بہنہ نے اللہ انہوں نے نیک شہر تا فرما بڑا شوک ہے بڑی خوشی خوشی تیاری دا سوچنے فلان چیز لما فلانی چیز لما فلان لما آجے اے ہی سوچا چل رہی آنے ادھر کان والا آیا تے آکی کی گنڈ آئے اور نبی دے اوپر وانے ہو اللہ نے جہاد ہے نبی پاک نے فلان لا کے دی طرف جہاد واسطے قافلہ تیار کرندہ حکم دیتا ہے جڑا جڑا جہاد تے جانا چاندہ ہے تیار ہی کر لوے اللہ اکبر میدان جہاد سج گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداه على الكفار رحماء بینہوں تراهم رکعا شجدا یبتغون فضلا من الله ورزوانا سیما هم في وجوههم من اثر السجود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَشَتْ عَوْو فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِهِ ہر قسم دی حمد و سناء تعریف کی بڑائی اور بزرگی دے لائے اللہ سبحانہ وتعالی دی ذاتِ ببرکت ہے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمين خاتم النبیین جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ مبارکہ واسطے رحمتہ اور برکتہ اون اہلِ بیعتِ اغامتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دی جنہ نے اللہ رب العزت دید دیوتے چلندہ حق ادا کر دیتا دعا ہے اللہ تعالیٰ توانو اور منو اونا دے نقشے قدم تے چلندی توفیق اتا فرمائے ہم دو سنا دے بعد اج الحمدللہ اسی خطبہ جمعت المبارک سنن واسطے اللہ تعالیٰ دے کار دے اندر جمع اور محرم الحرام دا بابرکت مہینہ اس مہینے دے اندر نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دی آپ دے یاران دی بڑی گالو رہی ہے اور میں انشاءاللہ اج دونوں منفرد انداز دے اندر نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت اور شان اونا دی رفعت اونا دی بلندی انشاءاللہ قرآن دے تیا پاریاں جو سنا رہی ہیں اور میرا انداز ہے میرا اپنا ایک سوچ ہے میری فکر ہے کہ چاہے بیان ہوئے خطبہ جمع ہوئے قرآن پاک کسرت نل پڑنا چاہیے کیوں؟ جی تھے اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھے آجاندہ ہے اوٹھے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزون اور میں جڑی آیتِ کریمہ خطبہ مسلونہ دے اندر پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول والذین معاو اور جو اونا دے نال یعنی اونا دے اصحاب اشداء علی الكفار اونا دی نشانی یہ ہوئے کہ او کافرہ واستے بڑے سخت ہیں روحہ ما او بینا ہوئی اور آپس دے اندر او بڑے نرم اونا اسی ذرا اپنا بھی اندازہ نال لانے ہیں اسی اپنے واستے کسنا وہاں تھے دوسرے واستے کس طرح اللہ تعالیٰ فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اپنے وقت اندر بات میں مکمل کرن دی کوشش کرانگا اللہ العالمین دا قرآن نبیل اسلاد اسلام دے صحاب با دے بار اسبات دا اعلان کر رہے آئے ذرا قرآن بڑی محبت نال سنیا جے میرنال چل دے جایا جے آوازوں دی محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علا الکفار روح ماہو بینہم اجمہ دسنے چانوا اللہ وی نبی دے صحابانل پیار کردائے نبی پاک خود بھی پیار کردینے آسمان دے نوری فرشتے وی نبی دے صحابانل پیار کردینے سانو وی نبیل اسلاد اسلام دے صحابانل پیار کرنا چاہیدائے اللہ اکبر آو میں اپنی بات مو گے چلانا چانا وا میرے والدے محترم بڑی محبت نال پڑیا کردینے صحابہ باج مومن دے نئی ہندے گزارینے صحابہ باج مومن دے نئی ہندے گزارینے او سجدے نال مدنی دے جیویں چان نال تارینے او سجدے نال آقادے جیویں چان نال تارینے صحابہ باج مومن دے نئی ہندے گزارینے دینے راتی اور رج رج کے دیدارہ کا آدھ کردے رہے نمازہ ساریاں پیارے نبی جید پیچھے پڑ دے رہے بلے ہو نانو رب واللوں جنتان ویچ چوبارینے صحابہ باج مومن دے نئی ہندے گزارینے میرا گزارا کیوں نہیں ہندہ اللہ تعالیٰ بھی انہنا پیار کردائے نبی پاک بھی پیار کردینے اسمان دے نوری فرشتے بھی انہنا پیار کردینے اللہ اکبر قرآن پاک دا پہلا پارا آوازوں دیئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِحْتَدَوُوا اللہ اکبر قرآن پاک دا دوسرا پارا آوازوں دیئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا قرآن پاک دا تیسرا پارا آوازوں دیئے الصابرین اللہ میں تیرے قرآن تو صدق جاوا تیرے قرآن تو قربان جاوا قرآن قاد آئے میرا عزدانی کیا کردہ سید موتیں دی لڑیئے اللہ اکبر الصابرین والصادقین والقاندین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار نبی پاک لیسلات اسلام دے صعبات دیا چفتا قرآن کر رہا ہے چوتھا پارا آوازوں دیئے كنتم خیر امت اخرجت لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ قرآن دب قجمع پارعه اللہ اکبر آوازوں دیئے ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبین له الودا ویتبع غیر سبيل المؤمنین سبیل المؤمنین کنا درستا ہے صحابات درستا ہے اللہ اکبر قرآن دا چھٹا پارا آگیا ہے حوازوں دیئے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینا قرآن دا ستم پارائے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا رَفُوا مِنَ الْحَقِ قرآنِ پاگدہ اتماں پارائے یہ صفتہ کنا دیاں اصحاب محمد دیاں صفتہ قرآن بیان کر رہائے اتماں پارا آگیا آوازوں دیئے اولئے کا اصحاب الجنہ صحابہ کی وہ عظمت کا پتا قرآن سے پوچھو میں نے صفتہ بیان کر رہا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دا قرآن کر رہائے الہ العالمین دا قرآن نبی پاگلی صلاح دا اسلام دے صحابہ دی عظمت نو بیان کر رہائے صحابہ کی وہ عظمت کا پتا قرآن سے پوچھو صحابہ کی وہ عظمت کا پتا قرآن سے پوچھو وہ سارے ہی تعالی مرتبہ قرآن سے پوچھو خدا نے خود ہی دے دی ہے گواہی ان کے ایمہ کی خدا شاہد ہے ان کے طور رکا قرآن سے پوچھو الہ العالمین دا قرآن نوہ پارائے ارازنی انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته سعادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون قرآن اے کون لوگ نے جنہیں قرآن سن دے نے انا دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندائے نبی پاگل اسلام دے صحابہ نے قرآن دا دسمہ پارا نکلایا ہے اولئیکہم المؤمنون حقا قرآن دا یارمہ پارا التائبون العابدون الحامدون السائفون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین اے کون مومن مومن میں نہیں کرنا اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا ہے اے اصل مومن اللہ اکبر بار ماں پارا نکلایا فَاسْتَقِمْكَ مَا اُمِرْتَا تِرْمَا پارا نکلایا اُلَّا ذِي سَبِيْلِي اَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ اے کون نے جڑے اللہ دی طرف بلانوانے سبحان اللہ کون نبی صلی اللہ علیہ السلام دے صاحبہ قرآن دا چودھوان بارہ اللہ کو اکبر جو تُس یہ کہہ سکتے ہو اسی تیاں پاریاں جو نبی دے صاحبہ دا عظمت سون کے آئے ہیں قرآن دنال محبت انوکھی ہونے چاہیے دیئے اور قرآن قرآن اپنی تحصیر رکھ دائے انشاءاللہ جے دحمتوانو مکہ دم دینے میں لے کے جانا ہے اللہ دے فضل دینا انشاءاللہ اور فیصلہ باتی دے ویسے ہی مشہور نے قرآن دی محبت دینا دے دیل اندر ویسے ہی بڑھی ہے اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے جو میں آج اسی ایتھ جمعواں ایک وقت آئے گا اللہ دی جنت ہوئے گی سورہ رحمان دی تلاوت ہوئے گی سنن والے اسی ہو آنگے کرن والا رب رحمان ہوئے گا آنکو انشاءاللہ جو دوا پاراوازنی اللذین تتوفاؤم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم انہا نفرشت اسلامہ کردینے قرآن دا پندر ماں پارا نکل آیا جے فیصلہ باتیو قرآن دا المحبت کرنوالیو وَيَخِرُّونَ لِلْأَزْقَانِ وَيَبْقُونَ وَيَزْيِدُونَ خُشُوّا قرآن دا پندر سول مبارا اباثم لي اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولا قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قرآن پاک دا سول مستار مبارا اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُونِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانٍ كَفُورٍ قرآن پاک دا تار مبارا اللہ اکبر قد افلح المؤمنون قرآن دا انیس مبارا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا أَذَابَ جَهَنَّم إِنَّ عَذَابًا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قرآن دا فيا بارا وَالَذِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكُمْ اِكِ اسْمَ بَارَا الِفْلَامِّمْ غُلِبَتِ الرُّوم بَائِسْ مَا بَارَا عَوَادٌ دیئِئِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ لَقْدَا تَوَجْهُونَ اللہ سنو قرآن کا پیار نصیب فرمائے قرآن پڑھنا چاہید ہے تجویدنا پڑھنا چاہید ہے اور صحیح پڑھنا چاہید ہے اے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیتا ہے پہلے انسان جی اور دوسرے بڑا اچھا قرآن پڑھ دیں الحمدللہ اسی ان فخر نہ لگئی نیا الحمدللہ جی میں اسی پڑھنے اوہیں نہیں پڑھ دیں آخو الحمدللہ قرآن پاک دے اندر بڑی تحصیرے قرآن پاک دا بیاں بائیس ماں پارا عظمتِ صحابہ اللہ اکبر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائبات والحافظین فروجاں والحافظات والذاکرین اللہ کثیراں والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتاں و اجراں عظیماں اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا ہے سلام قولم میر رب الرحیم اللہ تعالیٰ دی طرف اسلام پیش کیتا جا رہا ہے کنننو پیش کیتا جا رہا ہے نبیل اسلام دے صاحبانو پارا نکلایا چوب اسما انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموه تتنزل عليهم الملائکتو اللہ تخافوه ولا تحزنوه وابشرو بالجنة وابشرو بالجنة التي كنتم توعدون پارا نکلایا پچیس ما آبازوں دیئے واللہ ولي المتقین اے ہوئی ولین اے ہوئی دوست نے اللہ دے پارا نکلایا چھپیس ما محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہ وللکفاری روح ماہو بینہم پارا نکلایا ستائیس ما آبازوں دیئے والسابقون السابقون اولائک المقربون پارا نکلایا اٹھائیس ما اللہ مطر قرآن تو صدق جاما کون کہندہ ہے ابو بکر صدیق دا ایمان ثابت کر میں کہنے نبیل اسلام دا ایک ایک ثابی جنتی ہے ساڑا ایمان ہے ساڑا ایمان ہے نبیل اسلام دا ایک ایک ثابی جنتی ہے ذرا قرآن محبت نہ سنے آجے پھر اگے چلانگے اٹھائیس ماہ پارا کمیں جنتی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے امتحان لیا میں امتحان لیا آج کی زیادہ امتحان فیصلہ بات دا بہت بڑا سپریڈنٹ لنگ دائے بڑا نگران لنگ دائے بہت بڑا پروفیسر لنگ دائے اللہ اکبر حقین دے جناب سپریڈنٹ بڑا سخت لیکن میں صدق جانوہ صحابہ دی عظمت تو میں صدق جانوہ صحابہ دے مقام تو این آدھا امتحان دنیا والے نے نہیں لیا بلکہ ارشاں والے رب نے آپ لیا اللہ نے آپ نبی دے صحابہ دا امتحان لیا اور پھر جیلا رزلٹ آیا قرآن دازدہ اٹھائیس ماہ پارائے اللہ تعالیٰ فرمان اولائی کا کتب فی قلوبیم الیمان اولائی کا الذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوہ لہم مغفرت و اجر عظیم اللہ فرمان دے میں آپ امتحان لیا اٹھائیس ماہ پارائے اولائی کا کتب فی قلوبیم الیمان اللہ فرمان دے میں نبی دلات ایمان انہوں لیکھ دیتا ہے انہوں امان دی دگری کی سے دنیا والے نے نہیں جاری کی تھی بلکہ رب رحمان نے ارش مولا تو آپ جاری کی تھی اللہ اکبر اور قرآن پاک دا انہتیس ماہ پارا آوازوں دیے واللذینہم لی اماناتیم وعہدی مراہون قرآن پاک دا تیس ماہ پارا سورت دنام سورت العادیاتے او اے دے نبی دے صحابہ دا مقامے جیڑے کوڑیاں دے نبی دے صحابہ تشریف فرماؤے جنہانے جنگا لڑیاں نے اللہ نے انہا دے کوڑیاں دا چلن دا تذکرہ بھی قرآن بنا دیتا ہے آوازوں دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثر نبی نقا فوسط نبی جمع یہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ اکبر صحابہ دے نال میری محبتان دا دے صحابہ دے نال میری محبتان دا دے کہ نبی علیہ السلام دے سارے دے سارے صحابہ جنتی نے میں نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے ایک قرآن دے تی پارے تی آیات تسی سنیاں نے اور سارے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے عظمت نو بیان کر رہیانے اللہ اکبر نبی علیہ السلام دے صحابہ دے مقام نو بیان کر رہیانے نبی علیہ السلام دے صحابہ کون صحابہ جنہ دے بارے میں کیا کرنا وا نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر ٹکا کے بیٹھائے محبوب دیاں رخ ساراں تے جگ نظر ٹکا کے بیٹھائے محبوب دیاں رخ ساراں تے ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے ہن عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے ایمان جے چانائیں بچ جاوے ایمان جے چانائیں بچ جاوے رکھ یار کی دا چاراں تے ایمان جے چانائیں بچ جاوے رکھ یار کی دا چاراں تے کون نبیل اسلاد اسلام دے صابی جنگ او دے نبی دا پروانائے اللہ اکبر انہ دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو جوان بیٹھیاں نے بیٹھیاں تسیوی بیٹھیاں والے ہو اج بیٹھیاں جوان ہو جان بندہ کام نہیں کر دا بندہ بار نہیں جان دا یار میریاں بیٹھیاں جوان نے انہ دے سار دے ہوتے سائے دی ضرورت ہے انہ دے کول باپ دا ہونا بڑا ضروری ہے لیکن میں صد کے جاوان نبی پاک دے صاحب آتوں میں قربان جاوان نبی دے پروانی آتوں جوان بیٹھیاں نے انہ دی کفالت دی ضرورت ہے انہ دے فرض دی ادائی کی دی ضرورت ہے میں صد کے جاوان حضرت عبداللہ نے جابر نو بلایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو انہ دے بیٹھے نے کہن لگے میرا بیٹا میں جہاد دے جا رہاں اگر میں اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو جاوان میریاں بیٹیاں دا خیال دکھنا اے اپنیاں بہنا دا خیال دکھنا اے انہ دے سار دے ہوتے ہاتھ رکھنا اے انہ دے فرض نو دا کرنا اے اللہ کو اکبر میں تے جا رہاں انہ دا ایمانی ایسی کہ جڑی جانے اللہ نے تا کی دیئے تے مصطفیٰ دے نہ لگ جائے ایدھنا لو بڑی سعادت دی کیڑی بات جانے یہ اللہ دے نام تے قربان ہو جائے نبی پاک دی نموس تے قربان ہو جائے ایدھنا لو بڑی سعادت دی کیڑی بات ہے کوئی گال نہیں اللہ نے دی تھی اللہ آپ ہی انہ دا بندو بس کرے گا اللہ کو اکبر حضرت جابر نے گال سون لئی حضرت ابداللہ میدانے جہاد اندر آئے میدانے اہد نہ اہد اہد ویکھیا جنا جنا نہیں ویکھیا اللہ انہوں نے زیارت نصیف فرما میدانے اہد مسجد نبی جو نکلیے تھوڑا جا کے جائیے شارع شہدہ سید شہدہ اس روڑ دا نامے اگے جا کے سامنے اہد پاڑے روڑے بیل کو جیاد بن سکن رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہوں رضی اللہ تعالی انہوں بولے کہ اندر اللہ دے مہبوب نبی جی میں تو آٹیاں ڈیوٹیاں دے آنگا میں دروازے دے دربان بن کے کھڑا ہو آنگا میں تو آٹا گرمن بناں گا میں تو آٹا چوکی دار بناں گا منو دروازے دے کھڑے کر دے ہو حضرت زیاد بن سکن فیصلہ با دی ہو بڑے دبلے پتلے جی تے مانے جی کمزور جی صاحبی نے آقا فرمان دے نے کوئی ہور پھر حضرت زیاد بن سکن بولے سوڑے ہو میں آقا فرمان دے نے اچھا چل پھر کھڑا ہو جا امیدان اہد اہد اہزی جی دے اندر نبی علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہوئے اور سارے اندھا جتنے اے سارے دشمنانے اسلام نے نا دا پورے دا پورا ٹارگٹ اللہ دے میں بھوب نبی علیہ السلام دے وے کہ اج نبی علیہ السلام بچ کے نہیں جانے چاہی دے انہوں ختم کر دیتا جائے تاکہ جدو شمائی بوجھ جائے گی پروانے آپ ہی دور جانگے ہائے 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 لیکن فیصلہ بادیاں انہوں نہیں پتا انہوں نے دے اپنیاں جانا دے سو دے اللہ نالکارلین تاہی دے قرآن گیندے تاہی قرآن گیندے اولئیکہ اللذین امتحن اللہ قلوبہم لیتاقوہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دے دلان دے امتحان لے آئے انہوں نے دے دلان دے اندر تقوہ محبت مصطفیٰ انہوں نے ایک کوئی ایک کوئی تہیا کیتا ہے جند جان جدے نا لانیے اندہ نام محمد سونا ہے زرہ قصر نکل جائے اے لیڈ باندھ دے میرا دے تو نکل گیا ہے انہوں نے زرہ قصر نکلنی چاہیے دی محبتہ سبوت دے ہو جند جان جدے نا لانیے اندہ نام محمد سونا ہے نبیل اسلام دے صحابہ کی کہیں دینے جند جان جدے نا لانیے اندہ نام محمد سونا ہے قرآن زرہ عربین دا جندر قرآن ہو جائے انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلیم ما لم تعلمو فجعل من دون ذالک فتحا قریبا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور بڑے پیارے حرم دے ایمان انہوں نے دا اپنا انداز ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلیم ما لم تعلمو فجعل من دون ذالک فتحا قریبا نبیل اسلام دے صاحبہ کی کہندے نے جند جان جی دےنا لانیے اندہ نام محمد سونائے انج رکھے آ رب نے نا چنکے برہ کبھی کم گیا نا سنکے او دے ورگا نا کوئی ہونائے جن دا نام محمد سونائے ویچ حشر دے لوگ کی رول دا سن نبی امتانو او تے بولوے سن نبی امتانو او تے بولوے سن او تے کم جن سا دے آنائے او دا نام محمد سونائے صل اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضرت زیاد بن سکن کیندے نے سونے ہو میں آذر میں آذر اللہ اکبر نبی دے دروازے تے کھڑے ہوئے مفسرین نے لکھائے محدثین نے لکھائے حضرت زیاد بن سکن جیڑاوی نبی دے خیمے دی طرف تیر اندائے وار اندائے حضرت زیاد اپنے سینے تے برداشت کر دینے اپنے سینے تے برداشت کر دینے سینہ چل نہیں ہو گیا بے ہوش ہو کے گھر کے صحابہ نے اٹھایا اٹھا کے زخمیاں دے خیمے دی طرف لے جا رہے نے جیڑوں زیاد بن سکن نو ہوش آیا انہوں کتے لے کے جا رہے ہو میرے ہو یارو آن دینے زخمیاں دے خیمے دے اندر لے کے جا رہے ہیں زیاد رون لگ پیا میری جانتے جا سکتی ہے میں آبینا دے لال دنال وعدہ کیتا ہے سونے ہو آخری ساہ تک تو اٹھا دفاع کران انہوں نے نبی دے دفاع کیتا عرشہ والے رب نے انہوں دے دفاع کیتا سبحانہ ان اللہ یدافعو ان اللہ دین آمنو قرآن کہہ رہے آئے اللہ خود آپ نبی دے صحابہ دے دفاع کر رہے آئے اللہ کو اکبر کہیں دس میرے ہو یارو منہوں نبی دے خیمے دے چھڑا ہو میں نہیں جانا اجے میرے ساہ موجود نے صحابہ نے نبی دے دروازے دے نار پھر ٹیک لگا کے سہارے دن کھڑا کر دیتا اللہ کو اکبر اسی پچاسی دے قریب بچی سمدے ہوتے زخم آئے نے آخر زیاد زخمہ دی تاب نہ لیا دیا ہویا زمین تے گر جاند آئے اللہ کو اکبر نبی پاگ نو تلاوہ ملیا میرا زیاد زمین تے گر گیا آئے اللہ کو اکبر اے تے اللہ دا پیار نبی بھی اپنے صحابہ نل کنہ پیار کر دے نے فیصلہ بادی ازرہ غور دنال گل سنی خیمہ جو تشریف لے آئے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنو دا سر مبارک اپنی گود ویج رکھ لیا ہائے ہائے سبحان اللہ یہ کیسا پیار ہے یہ واحد محبوبے جڑا اپنے آسکانل بھی پیار کر دے اپنی گود اندر سر رکھ لیا اللہ کو اکبر حضرت زیاد نے اپنے پورے جسم دی قوت نو جمع کی تا اپنی آنکھاں کھولیاں جو دو آنکھاں کھولیاں سامنے مصطفیٰ دا چیرہ نظر آیا نبی پاک دا دیدار ہو گیا ایک کیڑا چیرہ ہے جدے بارے جڑا آسمان وال اپھے اللہ قرآن بنا دے آوازوں دیئے قد نرات قلب و جی کا فی السما فلنوالینکا قبلتا ترضا ایک کیڑا چیرہ ہے جدے دے نظرہ پین اللہ جہنم حرام کر دینا ہے سبحان اے اونچے رہتے نظرہ پینیاں حضرت زیاد بن سکر نصی اللہ تعالیٰ آنو دیاں آقا بھے دنے زیاد دا ساخری خاش کیے تے زیاد کی گیندے نے گلستا میں جا کر میں ہر گل کو دیکھا نا تیری سی رنگت نا تیری سی بھو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو سونے ہو اے ہوئی دل دی تمنا سی آخری وقت ہوئے تے سامنے نبی دا دیدار ہو جائے اللہ اکبر نبی پیار کر رہنے پیار کر رہنے لوگو آو ایک اور نبی دا پروانہ اے اے دا نام حضرت سعید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نو میں دسنے چاننا وا اللہ بھی صحابانا پیار کردائے نبی پاک بھی پیار کردینے آسمان دے فرشتے بھی تے سانوی کرنا چاہیے دینا تے کرے گا ہو جڑے مومن نے جڑا مومن نہیں ہونے ہی کردہ حضرت سعیدت اسود رضی اللہ تعالیٰ نو سیرت نگارہ نے لکھیا سیرتے سے ابا والے نے لکھیا حضرت سعیدت اسود اسود عربی چکین نے کالے نو کالا سیا رنگے چاند دن پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑے آئے نبی پاک دا کلمہ پڑے آئے اللہ خوکبر مجد نویے مجد نویے اللہ تینہو تے منو جیارت نصیب فرمائے اللہ بار بار مدینے دیا زیارتہ نصیب فرمائے اللہ مجد نویے دی حاضر نصیب فرمائے مجد نویے نبی پاک لیسلات اسلام دے کول آئے آگے تے سوال کننا پیارا کردینے اندھنے سونے منو بات دا جواب تے دے ہونا کہ جنت دے اندر سونے سونے جانگے سونے جانگے چتے چتے گورے جانگے آقا فرمائے دنے نہیں میرے پیارے آ کیوں آندھنے میں شادی کرندی بڑی دیر ہوگی کوشش دارے آ منو ریشتہ ہی نہیں کوئی دیندہ منو کو ریشتہ دین واسطے تیارنے کیوں میرا رنگ سے آئے سیاہ کالا رنگے اور مو تے داگ بھی مجود نے سونے منو کو ریستہ نہیں جاندہ آقا فرمائے دنے میرے پیارے آ پریشان ہوں دیں لوڑا نہیں جاہ مدینے دا فلان کارے ہو تے چلا جاہ جاہ کے دروازہ کھٹ کھٹا ہے مصطفیٰ پیار کر رہے نے کہ نہیں کر رہے نبی پاک پیار کر رہے نے کہ نہیں کر رہے جاہ میرے آ پروانے آ فلان جگہ تے چلا جاہ فلان دروازہ کھٹ کھٹا جاہ کے انہوں کیا منو اللہ دے نبی نے پیجی آئے اونا نو کیا منو آمنا دے لال نے پیجی آئے اپنی بچی دا رشتہ منو دے دے ہو جا کے صاحبی نے دروازہ کھٹ کھڑایا اور شیرت نگار لکھ دے نے اے کوئی پرانا واقف نہیں ایسا نہیں کہ بڑا پرانا مسلمان چاند دے نو انہیں کلمہ پڑے آپ جاندے بھی نہیں کتو آئے ہیں لیکن آپ نو یہ نہ پتا ہے میرن المحبت کرنے والا ہے جیڑا میرن المحبت کردہ ہے میں بھی ادھر المحبت کردہ نبی علیہ السلام نے پیار دی خیر کر چڑی حضرت سعید الاسود رضی اللہ تعالیٰ نو جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کاروالا بھار آیا آگے عجی جناب کدر آئے ہو منو اللہ دے نبی نے بیجی آئے میں تو اڈی بیٹی واسطے رشتے دا سوالی بن کے آیا ہوا انہوں نے کہا آج تاکتے تیروں ریکھیا نہیں پتہ نہیں کتوں آیا ہے کوئی سکتا پڑے کولو ہی آگیا ہوگی انہوں نے کہا اسی نہیں جناب تو انہوں جان دے نہیں کہ تو اڈی بیٹی بانی تسی جاؤ آئے 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 اندروں بچی سون رہی ہے جی دے واسطے رشتے دا سوال کرنا آیا ہے وہ کہیں جی اببو جی میری گل سنے آجے آن والے وال نہ بیکھو پیجن والے وال بیکھو آن والا جی رنگ دا کال آئے تے پیجن والا تے چود میدے چان نالو ہی سون آئے تے اے دے بڑی عزاز دی بات دے اللہ کو اکبر کوئی بچی کہیں دیئے میرا رشتہ میرے نانی نے کیتا ہے کوئی کہیں دیئے میری دادی نے کیتا ہے کوئی کہیں دیئے جناب میرا رشتہ قری عبدالحفیظ فیصل آبادی راہ مولا نے تیہ کیتا کوئی کہیں دیئے جناب میرا فلان عالم نے کیتا فلان نے کیتا میں جو دو عورتہ مجھ بوانگی میں ایک بوانگی تو آٹے بڑے نصیب ہوں گے لیکن میرے ماستے رشتے دا انتخاب کیتا ہے آمینہ دے لال نے کیتا ہے عبداللہ دے دل نے یہ تیم نے کیتا آئے 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 وہ میرا رشتہ آمینہ دے لال نے کیتا ہے تو میرے مقدرہ نو کون پہنچ ساکتا ہے ابو جی بلاو انو وہ جلدین الواپس ٹو رہا تھے ابو ہی پیچھے دور پہ اللہ اکبر انہیں انہیں جو دو پچھا کیتا وہ کیا مسجد نبی دی طرف ہی آ رہا ہے مسجد نبی دے اندر بھی داخل ہو گیا اللہ اکبر آگے نبیل اسلاح دو اسلام دی خدمت اندر آدھ رویا انہیں دیرنو ابھی پچھا پچھا آیا سا چڑے آئے سونےوں پہلے میری گال سون لیا جے منو پتہ نہیں لگا گستا کی معاف کریا جے اے دا رشتہ بھی سانو قبول ہے جو آئی بھی قبول ہے تو آڈر بھی قبول سونے و قبول ہے رشتہ اللہ اکبر تا پھر تا ہی اللہ تعالی دا قرآن ونا دے بارے کیا دا ہے اللہ تعالی دا قرآن ونا دے بارے کیا دا ہے اللہ اکبر انما کان قول المؤمنین اذا دعووا الى اللہ ورسولی لیحکم بيناهم ان یقونوا سمعنا وعطعنا وعلا ای قوم المفلحون اللہ دا قرآن کی اندھا ہے او لوگ نے انہیں سن لیا تھے مان سمعنا وعطعنا سونے لیا اطاعت کر لے سونے و سانو جو آئی قبول ہے تو آڈا رشتہ قبول ہے اللہ اکبر سان میں تیری سوئی تو قربان جاوا تیری عظمت تو قربان جاوا تیری فکر تو قربان جاوا نبلی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ دیکھو لوں تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے ساتھ ہو دیتے جا ساتھ بزار چلا جا اپنی شادی دی تیاری کر لے حضرت سار بزار دے اندر سوچے اندر فلاں چیز لوا اور شادی دا بڑا شوک ہے خوشی بھی بڑی ہے کہ مدینے دی خوبصورت ترین عورت میری دلہن بنن جا رہی ہے اے انہوں نے پوچھو جینا دا ویاں نہیں ہوں دا اے دی قدر انہوں نے اللہ ساڑھے نوجوان جیدے معاشد نے اللہ انہوں نے نیک بیویاں اطا فرما آمین کہا دے اللہ جنہیں ساڑھیں بیٹیں ہیں بہنہ نے اللہ انہوں نے نیک شوہر اطا فرما بڑا شوک ہے بڑی خوشی خوشی تیاری دا سوچنے فلاں چیز لوا فلانی چیز لوا فلان لوا اجے اے ہی سوچا چل رہی آنے ادر کان والا آیا تے آکی کی گنڈ آئے اور نبی دے او پروانے ہو اللہ نے جہا دے نبی پاک نے فلان لا کے دی طرف جہا دواستے قافلہ تیار کرن دا حکم دیتا ہے جڑا جڑا جہا دے جانا چاندہ ہے تیاری کر لوے اللہ اکبر میدان جہاد سج گیا نبی دے صحابہ بھی پہنچ گئے آمینہ دے لال بھی پہنچے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دیا نظرہ ایک ایسے شخص تے پہنیا موہ کبر کیتا ہے بازو ٹھونگے نے کالے صحاب بازو ہوتے آمینہ دے لال دیا نظرہ پہنیا آقا نے جو تو گورنل ہوئے کیا آقا فرما دے نے بڑی جرد نہ لڑ رہا ہے آقا فرما دے نے انتا ساد اوہ تُو سادے ہیں اوہ میں تے تین امدینیں چھڑ کے آیا ساں تُو دے شادی دیاں تیاریاں کر رہے ہیں کتے شادی دیاں تیاریاں کتے میدان جہاد اللہ اکبر تُو کدھر آگئے ہیں حضرتِ ساد نے جواب نے دیتا لڑ دے رہے لڑ دے رہے جدو جنگ مکمل ہو گئی جدو شہیدہ نو دے کے آ زخمیاں نو دے کے آ نبی پاک دیا نظرہ حضرتِ ساد دے چیرے دے پنیاں اے ساد بھی ایک پاسے پہ آئے اپنی جان اپنے اللہ دے حضور پیش کر جگئے آئے نبی پاک لی صلی اللہ علیہ السلام ساد دے کول جاندے نے جا کے ساد نے اٹھایا اپنی گوھتے اندر ساد تھا سر مبارک رکھیا اور آنکھا لی صلی اللہ علیہ السلام ہی آنکھاں چونسو جاری نے ساد تُو تے شادی دیا تیاریاں کر رہا ساں ہیں کتے مدانے جہاں دے اندر آکے تے اپنی جان دا نظرہ نا خال کے حقیقی نو پیش کر دیتا ہے اللہ تعالی دا قرآن کی اندھائے محمد ورسول اللہ والذین ماہو اشتاؤں علا الکفار روح ماہو بینہم آقا فرمان نے مدینے پیغام پیج دیو اللہ نے ساد نو دنیا دی بیغم نالو بہتر بیغم اتا کر دیتا ہے یہ نے حضرت ساد رضی اللہ نبی پاک دے پیارے صاحب نبی اسلام دے جان ساد اور میں صدقے جام آگر میں صاحبہ نہ تذکرہ شروع کر دیاں اللہ بھی پیار کر دائے نبی پاک بھی پیار کر دے نے آسمان دے نوری فرشتے بھی پیار کر دے نے اللہ اکبر حضرت انزلہ دی شادی ہو جان دیئے راہ گزاری جہاد اعلان ہویا مدان جنگ جندر چلے جان دے نے جھا کے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے نے اللہ اکبر بی بھی آئی آگے کین دیئے سونے ہو میرے خامت دے تیواج بھی غسل سی وہ نیجے غسل بھی کرنا سی آقا ورمان دے نے پریشان نہ ہو میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے آسمان تو فرشتے آنو پیجے آئے وہ تیرے ہنزل آنو غسل دے رہے نے سبحانہ فرشتے بھی پیار کر دے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما وآخوا دعوایا والحمدللہ رب العالمين